ہیلو دوستو سواگت کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے لیٹسیر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے یہ کلاس 3 کے اگزامز کے لیے ہے جس میں آپ کا پٹواری ہے ایچ پولیس کونسٹیبل ہے جیل وارڈر کا ہے ایچ پی فوریسٹ گھرڈ کا ہے تو اس چیز کے لیے ہم نے یہ میٹس کی سیریز سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جو ریلیٹیڈ ہے آپ کے سیمپلیفکیشن سے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ہم نے جتنے بھی اس کے سب ٹاپک تھے چاہے ملٹیپلیکیشن ہو ڈویزن کا ہو ٹھیک ہے ایڈیشن کا ہو سبسٹریکشن کا ہو ٹھیک ہے تو پاورز کا ہو ٹھیک ہے فریکشن کا ہو تو اور جتنے بھی اس میں ٹاپک ہے وہ ہم نے سارے جو ہے اس ویڈیو کے اندر اس لیو کیشن کے اندر جو ہے سالپ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو پیچھلی ویڈیو تھی ہم نے وہ ڈالی تھی آپ کی جو ہے جس میں اوہ جتنے بھی پریویس insights موٹس تھے ٹھیک ہے پریویس میں جتنے بھی کوشن تھے سیمپلیفکیشن کے وہ جو ہم نے پورے جو ہے ایک ہی ویڈیو میں آپ کے کنکلور کیا تھے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہم نے آج آپ کے لئے ویڈیو لائی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے پٹواری کے جتنے بھی old questions ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی related ہے simplification کے وہ جو ہے سارے آج اس ویڈیو کے اندر cover کیا ہے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے beneficial ہوگی اور آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو جتنے بھی ہیں اس math series میں ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور سانجھا کریں تو آج کی اس ویڈیو کو start کرتے ہیں اس میں جو ہم نے question ڈالے ہیں سو سے پہلا question آیا کیا تھا آپ کا یہ آیا تھا پٹواری exam 2015 میں 2015 میں یہ question جو ہے پوچھا گیا تھا simulation کا یہ تھا addition topic سے کہ addition جو ہے کیسے کرتے ہیں جس میں جو ہے decimals بھی ہو ٹھیک ہے تو ان کو جو کیسے آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جیسے آپ add کرتے ہیں 4 ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے 4.00 آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ equal to 4 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے یہ دوسرا 4.44 ٹھیک ہے پھر آتا ہے تیسرا کیا ہے اس میں ایک دشملہ ہے تو 244.4 ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایک 0 لکھ سکتے ہیں تو یہ اتنا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو next ہے 4.04 next ہے 444.00 دوستو ان 0 کے لکھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا کی جو یہ point ہے ٹھیک ہے یہ point جتنے بھی ہے یہ ایک ہی line میں آنے چاہیے ٹھیک ہے جتنے بھی یہ points ہیں جسے left side کو سنکھیا ہوگی وہ جو ہے same line میں آئے گی اور جو اس کے right side میں ہے وہ جو ہے same line میں آئے گی ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے add کریں گے ٹھیک ہے یہاں 0 ہے 4 0 4 0 تو کنا ہوا 8 اب دیکھیں گے ہم لاسٹ میں کس میں آٹھ ہے تو یہ بھی اور صحیح کٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا کیا آگیا چار اور چار آٹھ تو یہ یہاں point ہو گیا یا آٹھ ہو گیا تب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان دو میں جو ہے آٹھ آٹھ دونوں جگہ ہے اب جو ہم تیسری سنکھے کو دیکھیں گے چار آٹھ چار بارہ چار سولہ چار بیس تو آگیا 0 بچ گیا ہمارے پاس balance 2 ٹھیک ہے لیکن 0 کس میں اس میں ہے تو رائٹ آنسر کیا ہو گیا ہمارا یہ اب ہمارا کو یہاں سے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا رائٹ آنسر کیا ہو گیا تھا انسر ہے جو ہمارا رائٹ ہو گیا اگر آپ اپنے یہ کے لیے چیک کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں چار چار آٹھ اور دو ہو گیا ہمارے پاس دس میں اگر 0 بلنس کی نہ بچا ایک چار اور ایک کی نہ ہوا پانچ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے رائٹ آنسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹائم کو بچانے کیلئے ہمارا کو کیا کرنا پڑے گا unit digit جو ہم نے آپ کو بتایا تھا تو وہ جو ہے آپ نے apply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر سمجھ آ رہی ہے تب آپ جو next question کو کرے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ہماری جو ہے previous چیتری بھی ہم نے videos ڈالی ہیں ان کو جو ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہو گیا answer یہ ٹھیک ہے تو دوسرا question کیوں اور بڑھتے ہیں دوسرا question ہے یہ question ہے یہ ہے یہ question ہے جو jail order میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کی question ہے جو ہم نے بیچ میں لیا ہے یہ jail order میں ہم نے پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے اس میں solve کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب کیا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ہے 25 ڈائی گا ہم ا grand 1005 tripple 0 marshmallow okay سوری ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو simplify کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 25 upon 0 , point ہช unbelievably کا کیا لگتا ہے اگر ہم اس کو نیچھے کریں تو پوئنٹ کا ایک لگتا ہے آگے جتنے بھی ڈیجٹ ہوں گے اتنے 0 لگتے ہیں ہمارے پاس آگے ڈیجٹ ہیں چار ٹھیک ہے تو چار 0 ہو گئے کیا ہو گئے دس ازار تو جب یہ دس ازار جو ہے یہاں سے اوپا جاتا ہے ہے تو یہ کتنا ہوتا ہے 25 گناہ دس ازار تو کتنا ہو جاتا ہے یہ چار 0 یہاں لگ جائے گی نیچے ہمارے پاس کتنا بچے گا پانچ ٹھیک ہے تو پانچ بچتا ہے تو اب کیا ہو گیا ہمارے پاس کتنا ہو گیا انسر پچاسا ہزار ٹھیک ہے تو یہاں ایک میں پانچ ہے دوسرے پچاس ہے تیسرے میں پانچ ہزار تو یہ تینوں غلط ہو گیا چوتھا کیا ہمارا نن اپ ہو گیا تو اپشن ڈی جو ہمارا ہرائٹ آنسر ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ایک بات پھر سے آپ کو جو ہے اس چیز کو بتاتے ہیں کیا ہوا کی پچیس اپ آنسر پچیس پھٹا کی نواز ہمارے پاس 0.005 ٹھیک ہے تو آگے کیا ہے ہمارے پاس 25 جب اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے پانچ یہ پانچ کا پانچ رہے گا ٹھیک ہے پوائنٹ کا ہم ایک کرتے ہیں آگے جتنے بھی ڈیجٹ ہو گئی ہے اتنے ہی ہمارے پاس 0 ہوتے ہیں تو چار ڈیجٹ ہے تو چار 0 لگے ہیں ٹھیک ہے اب کیا تھا مین ڈیوائٹ تھا ہمارے پاس یہ جب کوئی چیز آپ کے پاس نیچے ڈیویزن میں ہوگی جو وہ جو ہے اوپر کیا ہوگی ملٹیپلک ہوگی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا پچیس گونہ چار 0 ٹھیک ہے تو اب جو ہے پانچ اس کو ڈیوائٹ کریں گے پانچ ایک ہم پانچ پائی فائیوزہ 25 ٹھیک ہے تو کتنا آگے انسر پچاس ہزار ٹھیک ہے پچاس ہزار یہاں کہیں نہیں ہے تو آپ کا ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک کوشن تھا جو جو ہے ہم نے جیل وارڈر سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ڈالا تھا ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوشن ہے آپ کا وہ ہے یہ value of this کتری ہوگی وہ آپ نے جو ان چار اکشنوں میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کوشن آیا تھا آپ کا پٹواری ایکزام 2015 میں ٹھیک ہے جو اس سے پہلے والا کوشن بھی تھا وہ بھی جو ہے جو پہلا کوشن تھا وہ بھی 2015 میں پوچھا گیا تھا بولنے کا مطلب ہے پٹواری ایکزام 2015 میں لگو چار کوشن جو ہے simplification کے آئے تھے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ simplification کتنی important data ہمارے لیے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا جو values ہے values ہے ہمارے پاس 1 کی 3 plus 2 کی 3 plus 3 کی پاور 3 plus 4 کی پاور 3 اس کی ہول پاور کیا ہے مائنس 3 بٹا 2 ٹھیک ہے اب آپ آپ کو پتا ہوگا ایک کا کیوں کیتنا ہوتا ہے ایک ٹھیک ہے دو کا کیوں کیتنا ہوتا ہے ہے دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو دونی چار دونی آٹھ ٹھیک ہے تو پلس آٹھ اب یہاں پلس تین گناہ تین گناہ تین 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 نو تین ستائیس ٹھیک ہے تو ٹویٹی سیون پلس چار کی کیوں کیتنا ہوتا ہے چار کا کیوں ہوتا ہے ہے چونسٹھ ہوتے ہیں تو چونسٹھ اس کی ہول پاور ہے مائنس تین بٹا 2 ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ان کو ہم ایڈ کریں گے پہلے چونسٹھ اور ستائیس پلس آٹھ پلس ایک آٹھ پلس ایک آٹھ پلس ایک کیتنا ہوتا نو نو پلس پلس چھتیس چھتیس پلس چونسٹھ کیتنا ہوتا سو سو کی ہول پاور مائنس تین بٹا دو ٹھیک ہے سو کو کیا لکھ سکتے ہیں دس کی پاور دو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پاور ہول پاور مائنس تین بٹا دو ہم نے کیا پڑا تھا ہم نے پڑا تھا جب بھی کوئی اس کی پاور این ہو ٹھیک ہے اور ہول پاور این ہو تو جو ہے پاور کیا ہو جاتی ہے ملٹی پلائے ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ ہی ہوگا دس کی پاور دو گناہ مائنس تین بٹا دو کیا ہوگا دو سے دو پاور کٹے ہوگئی پھر کیا بچا ہمارے پاہ دس کی پاور مائنس تین ٹھیک ہے اب جب ہم دس کی پاور مائنس تین ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو پلس کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو نشلی سائل لے جاتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے پاور پلس کی تو ایک وٹا اتنے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک وٹا دس کو کیا لکھ سکتے ہم ایک وٹا ہزار ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کو بھاگ دیں گے ایک کو دیں گے بھاگ ہزار سے ہے تو کتنا ہوگا جیرو سے دیں گے پہلے ٹھیک ہے تو پوائنٹ سے جیرو ہو گیا جیرو 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 اور ایک تو ہزار آ گیا تو انسر کیا آ گیا ہمارا جیرو پوائنٹ جیرو جیرو ون ٹھیک ہے ڈیرو پوائنٹ ہوتا ہے پوائنٹ کے آگے ہوتا ہے ایک جیرو دو جیرو تین جیرو تب کیا لگتا ہے پوائنٹ کا ایک آگے ہزار تو اس ہزار کو ہم جو ہے یہ یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے ھوپسو یہ کوشن جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ کوشن سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ ہماری جو ہے فریکشن کی جو ویڈیوز ہے اور پاورز کی جو ویڈیو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلی لیسٹ بنی ہے ٹھیک ہے پلی لیسٹ میں جا کے آپ جو ہے ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے میٹس سیریز بائے لیٹس ریڈ تو آپ کو جو ہے یہ یوٹیوب میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ کوشن ہے یہ کوشن بھی جو ہے پٹواری اگزام 2015 میں آیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہم نے کیا بولا تھا آپ کو جب بھی جو ہے پاورز کی ویڈیوز نکال لی ہو تب ہم نے کیا کرنا ہے جو معارلوں کے لیے اگر یہاں نو ہے تو یہاں نو ہے اگر ماں لوگ loin ہوا کم کرنا ہو یا تین تو یہاں بھی جو ہے平ج sabe اس سیم کرنا پڑے گا اگر دو ہے دوسری worth2 ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر ایک کبی سپاچ ہے تو دوسرے ویسو ایک بے 5 ہی کرنا peuvent پڑے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہمارے کو پہلے بیس ایکول کرنے پڑیں گے پھر جو ہے آپ کی پاورز صالب ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا جیسے ہمارے پاس ہے یہ ہے نائن کی پار 3 x پلس 2 ی کول ٹو 27 5 x ڈو ڈو پلس ایک سوری اب کیا کریں گے ہم مان لوگ کیلئے یہاں تین ہے ٹھیک ہے تین کا ہم سکیر کریں گے کتنہ ہوا نو ایکول ٹو نو ہوا نا تو یہ جو بریکٹ میں ہے 3 x ڈو ٹھیک ہے ہے اب equal to 27 کیا ہوتا ہے تین گونہ تین گونہ تین مطلب تین کی پاور تین ٹھیک ہے تین کی پاور تین بریکٹ میں اوپر کی نہیں پاور ہے اس کی پانچ ایکس پلس ون ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے بیس ہمارا سیم ہو گیا اب کیا کر سکتے ہم پاور کو ایکیٹ کر سکتے ہوں کیوں کیونکہ جو ہم نے ایکس کی والی یہاں سے نکالا نہیں ہے ٹھیک ہے پائنٹر ویلی آف ایکس ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا پہلے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے اندر پھر جو ہے ان کو ایکوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہو گیا تین دونی آپ کے پاس چھے ایکس پلس اب دو سے جو ہے دو کو ملٹیپلائے کرنا ہے چار equal to اب یہ ہے یہ ہے تین کی پاور ٹھیک ہے اب دوسرا کیا ہو ہو گیا تین کی پاور پندرہ ایکس پھر تین سے جو ہے ایک کو پلس تین ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا ہمارے پاس بیس equal ہو گئے اب جو ہے پاور کو ہم پراؤور کریں گے ٹھیک ہے پھر ایکس کی ویلیو فائنڈ اوٹ کریں گے ٹھیک ہے کیا ہو گیا چھے ایکس پلس چار equal to پندرہ ایکس پلس تین ٹھیک ہے جو ایکس کی ویلیو ہے ان کو ایک سائیڈ اور جو آپ کی صرف ویلیو ہے اس کو جو ہے ایک سائیڈ کریں گے ٹھیک ہے کیا ہو گیا چھے ایکس پلس پندرہ ایکس ڈیکول ڈو فور پلس سوری سوری یہ ہونا تھا یہاں پر کیا ہونا تھا جب آپ کی ویلیو جو ہے لیپٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائی جاتی ہے تو کیا ہو جاتے ہے سائیڈ آپ کے چینج ہو جاتے تب کیا ہوتا ہے سکس ایکس ہم نے سیم لیا لیکن جب یہاں سے یہاں آیا تو یہاں پلس کا تھا پندرہ ایکس تو یہاں کیا ہو گیا ڈیکس ٹھیک ہے یہاں ہے 3 تو یہاں پلس کا ہے 4 جب ہی دھرک ہو گیا تو مائنس کا 4 ہو گیا ٹھیک ہے اب کتنا بچا یہاں یہاں بچ گیا پندرہ میں سے جب 6 گئے تو 9x تو ویلیو کس کی ہے مائنس کی ٹھیک ہے تو مائنس 9x تو یہاں کیا ہے چار میں 3 گیا ایک لیکن نشان کس میں بڑا مائنس میں ٹھیک ہے تو مائنس سے مائنس کیا ہو گیا ٹھیک ہے آگے کیا آئے گا ہمارے پاس 9x ڈیکول ٹو 1 تو ہم نے x کی ویلیو نکالنی ہے x کیا ہے اس x کو ہم لیکھ سکتے ہیں 9 x ڈیکول ٹو 1 ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہاں 9 ملٹیپلائی میں ہے جب دوسری سے جائے گا تو یہ ڈیوائیڈ میں ہو جائے گا x کی ویلیو آگے 1 اپون 9 تو option ڈی جو ہے آپ کا right answer ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ہم آپ کو جو ہے ایک simple way میں کیس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے اگر جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو آپ جو اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں question دیا ہے تو آپ کیا کریں گے 3 کی جو ہے آپ کو بتایا کہ 3 9 کتنا ہوتا ہے 3 کا square ہوتا ہے 9 ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اور 3 کا cube کتنا ہوتا ہے 27 تو آپ اس case میں کیا کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کو بتایا کہ یہاں 2 ہے تو آپ کیا کریں گے 3 کی پاور 6 plus 4 equal to 3 کی پاور 15 x plus 3 ٹھیک ہے اس کو create کر دیں گے یہ ادھر آ گیا اور یہ ادھر ٹھیک ہے تو یہ آگیا minus 9 x equal to minus 1 9 minus minus cancel تو x آگیا 1 upon 9 ٹھیک ہے یہ جو ہم نے آپ کو پچھلا طریقہ بتایا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جو کس طرح سے question کو سمجھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے question کو اس طرح سے ڈریکٹ دو لائن میں بھی solver کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ھوپس ہو کہ آپ کو یہ question جو ہے سمجھ آ گیا ہے اس سے related powers related ہماری جو series میں ہے سارے question ہم نے جو ہے سارے جتنے بھی اس سے related جتنے بھی جانکاری ہے information ہے وہ جو ہے اپنے پوری content ڈالائے ویڈیو کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو ہے نیکسٹ question ہے سوری نیکسٹ question ہے ہمارا یہ جو question آیا ہے یہ ڈالائے ویڈیو کیجا آیا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ نے solve کرنا ہے اور اپنا انصر نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو question ہے یہ بھی جو ہے 2015 میں آیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے last question ہے پٹواری کا جو 2015 میں آیا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2015 میں simplification کی جو ہے چار کوشن آئے تھے سو چو آپ پچیس میں سے اگر چار کوشن آپ کو simplification کے آ رہے ہیں اور آپ کو جو آپ جو ان کو ایک منٹ کے اندر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنا benefit آپ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے ہم نے پہلے سر سے بہلے کیا کرنا ہے square کو جو ہے 21.69 21.69 ٹھیک ہے ان کو جو ہے اس کا ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جب اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا کتنا آئے گا 1654.254 ٹھیک ہے ملٹیپکیشن میں جو ہے آپ کے جو سپیڈ ہونی چاہیے بہت زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب آپ جو ہے بار بار کس چیز کو کریں گے تو آپ کی سپیڈ جو ہے اٹومیٹی کیوں بن جائے گی ٹھیک ہے اب دوسرا ہے کہ انڈر روٹ 2324 کیا ہوتا ہے کی اٹھارہ کا سکیر کتنا ہوتا ہے اٹھارہ کا سکیر ہوتا ہے 324 ٹھیک ہے دوسری بات جب آپ اٹھارہ کا سکیر 324 کریں گے تو کیا ہے یہاں انڈر دا روٹ ہے ٹھیک ہے انڈر دا روٹ کی ویلیو کتنے ہوتی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا انڈر دا روٹ کی ویلیو ہوتی ہونا پونٹ ٹو ٹھیک ہے دو سے دو کینسل تو یہ ہو گیا آپ کا اٹھارہ تو یہ جو آپ کا چار سو باون پوائنٹ پوائنٹ پنتالیس اکاسٹھ یہ اس کی تھا یا مائنس تھا مائنس اٹھارہ پوائنٹ آپ جو ہے چار جیرو یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا یہ چھے ہو گیا یہ پانچ ہو گیا یہ چار ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا ہے سوری 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 جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آئے گا چار سو ستر چار سو کتنا آئے گا آپ کا جب آپ ایکیس پوائنٹ سکس نائن کو ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا آپ انتالیس کا سٹھ پوائنٹ چار سو ستر ٹھیک ہے تین سو چوبیس ہم ہم نے آپ کو بتایا تین سو چوبیس کا کیا ہوتا ہے اندر روٹ تو اٹھارہ کا سکیئر ہو گیا تین سو چوبیس اس کے باہر اندر روٹ تو اندر روٹ کی ویلی کتنی ہوتی ہے ایک بٹا دو تو دو سے دو کینسل یہ ہو گیا اٹھارہ تو یہ کرنا تھا ہم نے مائنس اٹھارہ ٹھیک ہے یہ کتنا ہو گیا یہاں ہم 0 0 لکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا 61654.254 ٹھیک ہے تو آپ کا ڈنسر کیا ہو گیا option c یہاں بھی کیا کر سکتے تھے آپ جب آپ کے یہ چار جو ہے سیم آگے ٹھیک ہے پنتالیس اکاسٹ تو آپ کو کیا ہے دو تو آپ کے پہلے کنترم ہو گئے تو پنتالیس اکاسٹ پنتالیس اکاسٹ آپ کا بی اور سیم ہے لیکن جب آپ اس ڈیجٹ کو سولو کریں گے تو کیا آئے گا آپ کا یہاں دو آئے گا تو رائٹ آنسر آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ان دو کو نکالنے کے آپ کو ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایک چیزیں ہیں جس سے آپ اپنا ٹائم جو ہے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا یہ ابھی تک کہ چو کوشن تھے یہ پٹواری اگزام 2015 تھے ٹھیک ہے جو نیکسٹ کوشن ہے یہ کوشن ہے یہ آیا ہوا ہے پٹواری اگزام 2016 میں ٹھیک ہے یہ کوشن آیا ہوا پٹواری اگزام 2016 میں ٹھیک ہے دیکھو کسیمپل کوشن ہے اس میں کیا تھا سبسٹریکشن تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا تھا سبسے پہلے اس سبسٹریکشن کو جو جو ہے فائنڈ کرنا تھا آپ کوشن دیکھ رہے ہیں اندھا فالوین کوشن what comes in the figure ہے جو کوشن مارک ہے اس کی جگہ میں جو ہے کیا آئے گا وہ آپ نے جو ہے فائنڈ آٹ کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کوشن ہے چاسی نائن سیون مائنس اس کوشن مارک کی ہم سپوس کر سکتے ہیں کہ یہاں ڈیٹ ٹھیک ہے تو ہم کیا کرنا ہے سبسے پہلے ہم نے اس کو جو ہے مائنس کرنا تھا کتنا آتا ہے سیون فور ٹو نائن مائنس فور ٹھری فائیو ایٹ تو کتنا آنا تھا یہ یہ تو وان آنا تھا ٹھیک ہے جب آپ یہاں بارہ ہوگا بارہ میسے پانچ کے تو کتنا ہے سات ٹھیک ہے یہ جیرو ہو گیا تو یہ آگیا ہمارے باس تین ہزار اکتر تو کیا کرنا تھا جو آپ تین ہزار اکتر آیا ہے اس کو جو ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کی ہمارے پاس تین ہزار اکتر اور پچاسی ستانویں مائنس ایکس ٹھیک ہے اب کیا کرنا تھا ہم نے ایکس کو ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ میں لے جائیں گے اور اس کو جو جو ہے لیپ ٹھین سائیڈ لے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کا پچاسی ستانویں مائنس تین جیرو سات ون یہ تھا پلس کا یہ ادھر آیا مائنس کا ایکس ہے یہ جو ہے رائٹ سائٹ کو پلس کا ہو جائے کیوں یہاں یہ مائنس کا تھا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہم نے جو آپ کا جو بی دھوٹ ایکس اور وائی کے تھے وہ جو ایک سائیڈ کو جو آپ کی سیمپل ویلی تھی وہ ایک سائیڈ کو کر دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہم نے پچاسی ستانویں مائنس تین جیرو سات ایک کو جو ہے صالب کرنا ہے تو وہ کی دن آنا تھا اب دیکھ رہے ہوں گا آپ سات میں سے جب ایک گیا تو چھے چھے کیا دیکھ رہے ہوں چھے جو ہے سب میں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے آپ دوسری ڈیجٹ میں جائیں گے نو میں سے سات کے دو ٹھیک ہے دو کس میں دو صرف ایک میں تو بھی کیا ہو گیا آپ کا رائٹ انسر ٹھیک ہے ان دو کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی ٹھیک ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے پانچ اور آٹھ میں سے تین گے تو پانچ تو کوشن انسر تو سیم آیا تو آپ دو ڈیجٹ کو نہ دیکھیں وہ بھی جو اپنا انسر جو ہے ڈریکٹ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوشن آیا تھا دو آزار سوڑا میں پٹواری کے اگزام ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوشن کیوں چلیں گے نیکسٹ کوشن تھا سیمپلی فائی دا فالوئنگ تو جو اس کو جو ہے سیمپلی فائی کرنا تھا ٹھیک ہے ہم نے کیا بولا تھا جب آپ کا ملٹیپلیکیشن ہوگا تب کیا کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ جو ہے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو جو ہے solve کرنا ہے پھر اس کو ڈریکٹ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر اگر addition کا ہے ٹھیک ہے تب کیا کرنا ہے تب جو ہے اگر تو ہر کی ویلیو ہر کی ویلیو جو ہے جو آپ کا denominator ہے اگر سیم ہوگی تب تو آپ ڈریکٹن سے نکال سکتے ملٹیپلائی کرنا ہے اگر جو ہے ہر کی ویلیو جو ہے ڈیفرینٹ ہوگی تب جو ہے آپ کو LCM لینا بڑے گا اوکے تو کرتے ہیں کہ اس کوئیشن کو پہلے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائی کرنا ہے پہلے اس سے اس کو جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور یہ ڈیو جو ہے ایڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیوں مہم 5 گناہ چھے 30 پلس 5 ٹھیک ہے بڑے ٹھیک ہے بٹا چھے کینہ ہوگیا ہے پینٹیس پینٹیس بٹا چھے یہ ہو گیا پینٹیس بٹا چھے گونا پھر آتا ہے یہ یہ پہلے ملٹیپلائی ہوگا پھر یہ جو ہے ایڈ ہوگا ٹھیک ہے تب کیا ہوگا سچے کہ 42 42 43 45 بٹا 7 پلس 5 پہلے ملٹیپلائی کرنا ہے پھر جو ہے ایڈ کرنا ہے ہمیں دس ایک گیارہ کیا گیارہ بٹا دو یہ جو آپ کا پانچ ہے یہ یہاں سے ہٹ سائے گا ٹھیک ہے تو کیا آگیا ہمارے پاس پہلے آگیا 35 بٹا 6 ملٹیپلائی 45 بٹا 7 پلس 11 بٹا دو کیا کریں گے پہلے ہم جو ہے اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس میں ملٹیپلائی کا نشان ٹھیک ہے کیا ہو جاتا ہے سات اکم سات سات پنجھے پہنٹیس ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپلائی کر کے کتنا ہو جاتا ہے آپ کا یہ ہو گیا آپ کا پانچ بٹا چھے گناہ 45 بٹا 1 ٹھیک ہے یہ اس کو ہمارے لگ سے کریں گے پلس 11 بٹا دو اب اس کو جو ہے ڈائریکٹ ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہو گیا پانچ بچیس پانچ بٹا 22 22 بٹا اس کو چھے کریں گے اب کیا کریں گے 20 plus 11 بٹا 2 اب کیا آگیا ہمارے پاس LC اب کیا آگیا دو نو جو ہے ڈیفرینٹ آگے ٹھیک ہے ڈی نومینیٹر کیا آگے آگے ڈیفرینٹ آگے ہر کیا آگیا ہمارے پاس چھے اور دو جو ڈیفرینٹ ہو گیا یہ اب جو ہے چھے اور دو ہم جو ہے ڈیسیم لیں گے ٹھیک ہے دو تین اور ایک تو کتنا ہوگیا ہمارے پاس چھے ہمارے پاس کیا ہو گیا ڈسیم ہو گیا ٹھیک ہے اور کیا کریں گے ہم پہلے چھے سو جو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے بس گیا ایک ایک کو جو اس سے چھے سے ڈیوائیڈ کریں گے پھر جو اس کو ملٹیپلائے کریں گے یہ کتنا ہو گیا 225 ٹھیک ہے بیچ میں کیا نشان ہے پلس کا پھر جو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 3 اس کو جو ملٹیپلائے کریں گے کتنا ہو گیا 332 6 ٹھیک ہے 225 plus 33 ایک کنا ہو گیا 852 ڈیوائیڈ کیا ہو گیا ہے یہ دیکھنا آپ یہ کتنا ہو گیا 258 ہے یہ آگے آپ کا 258 بٹا 6 اب اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے کتنا 25 256 کیا ہو گیا چار سے جائے گا 24 18 3 سے 18 ٹھیک ہے کتنا آیا 43 جو اس کا رائٹ انسر ہو جائے یہ کوئشن کا بائیہوہ 2016 کی پٹوواری اگزام میں اب یہاں سے ایک چیز اور بتانا چاہوں گا میں کی پٹوواری اگزام 2016 میں ہو ہوا ہے اس میں جو ہے تین کوئشن سیمپلیکیشن کے پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے سیمپلیکیشن کتنی پوٹریٹ ہو جاتی یہ ہے آپ ان کوئشنوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کوئشن ہے ہمارا یہ پاورز کو لے کر ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اس کی کوئشن مارک کی ویلیو نکال لی ہے یہ کوئشن بھی دو جو دعا دو جار سوڑا میں آیا ہوا ہے اس میں کیا ہوگا تین بٹا چار تین بٹا چار اس کی جو ہول ہول پاور ہے سات ملٹیپلائی چار بٹا تین اس کی ہول پاور ہے سیور اب آپ اگر آپ دیکھیں گے کی اس کی پاور سات اور سات ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا تین کی پاور تین کو جب آپ سات والے لکھیں گے نا ٹھیک ہے کیا ہوگا آج؟ کا تین تھگے اب یہاں بھی کیا ہے یہاں ہوگا یہ ملٹیپلائی جہاں کہ آپ یہاں کریں گے تین کو جس solasyoگے كافر ہے مرے آج ڈیو تو انصر کیا ہو گیا ہمارا اے 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 ہو گیا نا تو انصر کیا ہو گیا اے اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو میں آپ کو پھر سے ایک بار ایسی طریقے سے سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے تین بٹا چار کی ہول پاور کتنی ہے سات ملٹیپلائی چار بٹا تین کی پاور سات اور یہ کوشن مارکے ہم نے سو لو کنا تھا کیا ہو گیا کہ ان دونوں کی پاور ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہم تین بٹ تین کی پاور سات اور چار کی پاور سات لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپلائی اس کو ہم چار کی پاور سات اور تین کی پاور سات یہ کیسے ہوا یہ آپ کو جو ہے پریویس جو ہماری ویڈیوز ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہو گیا تین کی پاور سات تین کی پاور سات چار کی پاور سات چار کی پاور سات انسر کیا آگیا ایک تو ایک کیا ہو گیا ہمارا رائٹ انسر کیونکہ یہ چیزیں کٹ گئی نا تو یہ جو ہے آپ کا رائٹ انسر ہو گیا ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں یہ کوشن بھی جو ہے 2016 میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوشن کیسے ہوگا ٹھیک ہے کیا ہے پانچ پلس ایک بٹا سو پلس پانچ بٹا ہجار پلس ایک آون بٹا دس ہجار میں نے کیا بولا تھا آپ کو ایک کا جو ہے آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو ڈیجٹ ہے تو 0 یا 1 ہے تو 1 ٹھیک ہے پلس یہاں پانچ تھا اب کیا ہے دیکھو پوائنٹ کا کیا لگاتے ہوں 1 ٹھیک ہے آگے 3 0 ہے 2 تو 0 ہو گیا ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس پانچ ٹھیک ہے پلس ٹھیک ہے یہاں کیا ہے پوائنٹ کا تو پوائنٹ لگیا ہے پوائنٹ کا لگا ایک تو آگے ہے چار 0 2 تو ہم 0 لکھیں گے 2 ہمارے پاس ڈیجٹ ہے 5 1 ٹھیک ہے ایک تو ہو گیا آپ کو اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ آ گیا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک کو سو سے بھاگ دو جیرو پوائنٹ پوائنٹ کا آگیا 10 ٹھیک ہے پھر آپ چیرو لکھیں گے تو آگیا 100 پھر جو ایک سے ملٹبائے کریں گے تو کیا آگیا آپ پاس یہی ہے نا ٹھیک ہے پھر آپ پانچ سے جو ہے پانچ کو ہچار سے بھاگ دیں گے ٹھیک ہے پھر وہ ہی آپ وہ ہی وہ ہی کریں گے پھر جو ہے آپ کا اس طرح سے آگا 5000 تو آپ جو ہے اس طرح سے solve کریں گے پھر آئے گا تو آپ کا یہ ہی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے best way دیکھنا ہے کہ آپ آپ کس طرح سے solve کریں گے ٹھیک ہے 100 کو کس طرح سے لکھ سکتے ہوں zero point ھاب دیکھو point کا کیا آتا ہے one آگے ہے zero ٹھیک ہے zero لکھ دیا اب اوپر کے آئے ایک digit ہے نا تو آپ کو یہاں ایک لکھا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں بھی ایک digit ہے تو آپ کو پانچ لکھا پڑے گا دو آگے zero ہے پھر جو ہے ایک ہے تو ایک کم پوائنٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا ہوں تو اس میں کیا کرنا ہے اب آپ نے اب اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کیسے کرتے ہوں پانچ ٹھیک ہے پانچ آگے ہم دو zero لکھ سکتے ہیں پانچ اور پانچ point zero اور پانچ point zero zero پانچ point zero zero یہ جو سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے ہم اگر لکھنا چاہے تو اس کو پانچ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جو دو آسانی کے لیے ہم جو یہاں پر دو zero لکھیں کیوں 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 کیونکہ جو نیکسٹ جو point ہے وہ یہاں ہے zero one آپ کی values ٹھیک ہے تو تیسرا کیا ہے zero point zero 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 five تو آپ ہم جو یہاں zero لکھ سکتے ہیں یہاں zero لکھتے ہیں یہ تو ایک بات ہے zero سے کوئی فرق تو نہیں بڑھتا ہے values ڈیک ہے zero point یہ تیسرا ہے ہمارا zero zero five one تو یہاں بھی zero یہاں بھی zero لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آیا ہمارا باس ایک zero two zero point five تو right answer کیا ہمارا c ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہے یہ 001 ہی لگانی ہے تو آپ اس طرح سکتے ہیں پانچ zero point zero one ٹھیک ہے zero point zero zero five ٹھیک ہے zero point zero zero five one اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنے اپنی solution اپنی easily کے لیے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کس طرح سے solve کر سکتے ہیں یہ طریقہ بھی صحیح ہے یہ طریقہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں یہ question بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے next question کیوں چلتے ہیں next question ہے آپ کا یا دی ہے آپ کے پاس یہ values دی ہے 56-45 plus under the root x equal to 17 تو x کی value جو ہم نے find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا پیچھاری ویڈیوز ہمیں ہماری جس میں ہم نے under root value کا simplification کی ہے تو آپ انہوں ویڈیو کو follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کس طرح سے یہ question solve ہوں گے لیکن یہاں بھی ہم جو اس question کو solve کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کیا ہے یہ جو ہے 2016 میں آیا تھا question میں ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا اس میں کیا ہوتا ہے 56-45 plus under the root x equal to 17 ٹھیک ہے پہلے اس کو minus کریں گے 56-45 کتنا ہوتا ہے 11 ٹھیک ہے plus under the root x equal to 17 ٹھیک ہے اب یہ جو plus کی سنکھیا ہے جب دوسری سال جائے گی تو یہ minus کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا under the root x equal to 17 minus x تو کتنا بچا ہمارے پاس 17 minus 11 17 minus 11 سے کتنا بچا 6 یہاں کتنا ہو گیا under root x اب کیا کریں گے ہم اس under root کو ہٹانے کے لیے ہم نے کیا ویلی کے لیے x تو ہمارے پاس کیا آگیا under root x اگر اس under root کو ہٹانا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں دونوں سائیڈ سکیرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کر دی دونوں سائیڈ سکیرنگ اس میں جو ہم نے دونوں سائیڈ سکیرنگ کر دی ٹھیک ہے ایک وے ہو گیا یہ کہ آپ نے دونوں سائٹ سکیرنگ کرنی ہے تو یہاں کیا ہو جاتا ہے یہ تھی انڈر روٹ کی ویلیو ایک وڑا دو گنایا یہاں دو دو سے دو ختم یہاں کہ ایکس یہاں کیا ہو گیا چھے کا سکیر چھتیس ایک دو گیا یہ ہمارا کی چھتیس اس کا رائیٹنس ہے ایک دو گیا جب ہمارے پاس انڈر روٹ ایکس کی ویلیو آئی ہم نے سکیرنگ کی سکیرنگ کی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا نکڑا x نکڑا لیکن دوسرا ہوتا ہمارے پاس کہ اگر ہم نے انڈر روٹ کو ہٹانا ہے تو انڈر روٹ کی ویلیو ایک وڑا دو تو یہ آگی چھے ٹھیک ہے اگر ہم اس انڈر روٹ کو دوسری سائیڈ لے جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے جو بٹے کی ہوتی ہے آپ کی وہ اوپر چل جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا سکیر x equal to 36 اس طرح سے بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو best لگتا ہے آپ جو اس کو follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام کیا ہے آپ کو جو ہے ایک اچھا سا solution دینا best طریقہ دینا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ جو آپ اس کو follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ question ہے کی جو power selected ہے ہے ٹھیک ہے power selected ہے اور یہ question آیا تھا 2019 میں اگر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو last time جو paper ہوا ہے وہ 2019 میں ہوا ہے ٹھیک ہے 2019 میں پیپر ہوا ہے اس میں جو simplification کے پانچ سے چھے کوشن پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے آپ سوچھو آپ جب آپ کے پچیس میں سے چھے کوشن جو ہے simplification میں کی ہے تو آپ جو ہے کتنا benefit لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان simplification کو solve کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو اس میں جو question ہے تو اس میں جو پہلا کوشن ہے جو 2019 میں پوچھا گیا تھا یہ تھے 2 کی power 0 multiply 3 کی power 0 multiply 4 کی power 0 equal to question mark جو یہ ہم نے solve کرنا تھا اس میں کیا بولا تھا ہم نے 2 کی power اگر anything raised to power 0 ٹھیک ہے anything raised to power 0 وہ کیا ہوتا ہوتا ہے 1 anything raised to power 0 equal to 1 anything raised to power 0 equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا 1 گونا 1 گونا 1 ٹھیک ہے یہ ہو گیا 1 تو ایک اس کا right answer ہو گیا ٹھیک ہے اگر اس کے بیچ میں مالوں کے لئے نشان پلس کا ہوتا ٹھیک ہے تو کیا ہونا تھا انسر کہ آنا تھا ٹھیک ہے تو اس چیز کا جو ہے آپ نے اس میں نشان کا جو ہے بہت دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو next question ہے یہ بھی جو 2019 میں پوچھا گیا تھا تو اس یہ تھا کہ 0.42 plus 0.042 plus اس میں کیا کرنا ہونے پہلے پلس کیسا کیا ہے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلس 0.0042 کیا آگیا 2664.0 ٹھیک ہے یہ تو آگیا ہمارا ایڈ کر کے اب کیا کرنا ہم نے minus اس میں 0.00042 اب کیا کرنا ہم نے یہاں 0 لانا ہے ٹھیک ہے اب اب کیا کرنا ہم نے اس کو minus کرنا ہے اب دیکھو تو سے آگے گیا یہ کیا ہو گیا 10 10 میں 7 ہو گیا 8 اب دیکھ رہے ہیں آپ last میں 8 کس کس میں ایک تو ہے b میں ایک ہو گیا d میں تو c اور a کیا ہو گیا کٹ ہو گیا ٹھیک ہے c اور d a اور c کیا ہو گیا کٹ ہو گیا اب ہم دوسرا کریں گے یہاں مجھ کے ہمارے بلے سے ایک اب کیا ہو گیا یہاں سے جب یہاں کو ہم دیکھے تو کیا ہو جائے گا 11 11 میں سے 7 4 ہو گیا 7 ٹھیک ہے اب دیکھیں گے ہم سات کیس میں ہے اس میں ہے 2 ہے تو سات بھی ہمارا کیا ہو جائے گا رائٹنسہ ہمارا کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بھی ہمارا کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے کچھ ایک چیزے جو آپ کو خود سے جو ہے اس میں دیکھنے پڑے گی کہ ہم نے جو ہے unit digit سے question solve کیا ہے تو اس کو جو ہے آپ use کریں ٹھیک ہے اسے جو آپ اپنا time number بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ہمارا تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہی سما بہت ہو جاتی ہے simplification کے جو جتنے بھی topic تھے ٹھیک ہے location کے جتنے بھی topic تھے وہ ہم نے جو ہے سارے solve کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی آپ کے پاس books ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیتنے question آپ کو ملتے ہیں جو اسے جو ہے آپ جو ہے ان چیتنے بھی ہم نے آپ کو topics بتائے ہیں جتنا بھی concept بتائے ہیں اس سے جو ہے آپ ان question کو solve کریں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کو بہت مدد کرے گی بہت helpful ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لئے تو next جو ہماری جو ویڈیوز رہے گی وہ جو ہے آپ کا جو second topic ہوگا وہ ہوگا آپ کا approximation کو لے گا کی بھائی کچھ ایک approximate value ہوتی ہے ان کو جو ہے آپ نے کس طرح جو ہے جو ہے solve کرنا ہے کچھ ایک question ان کے آئیں گے تو ان کو جو ہے کس طرح سے آپ نے solve کرنا ہے کیا ان کے لئے tricks ہے وہ جو ہے ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو share کریں اور like کریں subscribe ہمارا چینل subscribe کرنا نہ بھولیں تو اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں دنیا واد